سٹاک جنرے میں آپ کو بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں ورل پول سٹاک کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں دوستوں بات کرتے ہیں آج کے 15 منٹ چارٹ کی دیکھئے جیسے ہی سٹاک اوپن ہوتا ہے شروعات میں ایک کرین بولش کینڈل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس کے بعد دیکھیں گے تو گراوٹ کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملا 1558 روپے پر ٹریٹ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے وہیں 3 آور چارٹ کو اگر میں دکھاتا ہوں تو دیکھیں سٹاک نے پہلے تو کئی دنوں تک بھینکر گرابٹ بنا کر دکھائی تھی یہاں پر نیچے کی طرف ایک سپورٹ بنایا تھا دوستوں یہ سپورٹ تھا 1402 روپے کا اور اس سپورٹ کے بعد ہی یہاں پر ایک اپ موو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بریک آؤٹ بھی دیکھنے کو ملا ہے جو کی سنکیت ہے کہ شاندار تیزی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ایک بائنگ کا موقع یہاں پر ابھی بھی پناہ ہوا ہے اگر آپ نے ابھی تک ورل پول کو ایڈ نہیں کیا اپنے پورٹ فولیو میں تو دیفنیٹلی ایڈ کر کے چل سکتے ہیں اور آپ کے پورٹ فولیو میں اگر پہلے سے ہی سٹاک ہولڈ ہے کنٹینیو ہولڈ کر کے چلیں بلکل بھی سیل نہ کریں بات کریں ٹارگیٹ کی اگر یہی تیزی سٹاک میں برقرار رہتی ہے تو آنے والے کچھ ٹریڈنگ سیشنز میں نیکس ٹارگیٹ سٹاک اچیو کرے گا سولہ سو پچاس اور پھر اس کے اوپر اور تیزی آتی ہے تو دیکھئے سترہ سو روپے کے ٹارگیٹ کو بھی ہٹ کر سکتا ہے تو سولہ سو پچاس اور سترہ سو روپے کے ٹارگیٹس اوپر کی طرف دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر یہی تیزی برقرار رہتی ہے لیکن دوستو یہاں پر سپورٹ کا بھی دھیان رکھنا ہے نیچے کی طرف پندرہ سو انیس روپے کا ایک سپورٹ لے کر چل سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایزا سٹاپ لاؤس بھی اس کو یوز کر کے چلیں کیونکہ گرابٹ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو سپورٹ کا ہونا نیچے کی طرف بہت ضروری ہے تو یہ ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹس اینڈ ٹارگیٹس اور بائنگ کا موقع بھی برقرار ہے تو یہی سٹریٹیجی آپ کو اپنانی ہے والپول میں آپ چاہیں تو اپنی خود کی انیلائزز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیباد